تو میں بتانا چاہتا ہوں آپ وہ بات کروں گا تو آپ بولو گے نا باج پائی جی کی گورنمنٹ میں باج پائی جی کی آرس ورکر جی نے جو کیا کچھ بتا رہا ہوں بھی آئی ہے آگے دیکھیں سنیے گا سن کے جائیے گا باج پائی جی کی گورنمنٹ میں جب ایک دباہ آیا ساکھ کی طرف سے کے بھی ہیٹ بارک جی کو اور ایم ایس گل بارکر جی کو دیش کی اجازتی میں حصہ لینے کے لیے بھارت ترہتن دیا جائے لیکن اس سمیں مارچ دو یا تین کو ڈیبے تھنگاڈی جی جو سینئر ایڈیولوجس سے سنگ کے ان کا بھی لسٹ میں نام ڈال دیا گیا لیکن انہوں نے پدم بوشن کے لیے ان کا نام ڈالا تھا انہوں نے یہ عبار لینے سے منع کر دیا کہ ہمارا کچھ پارٹی سپیشن نہیں ہے تو نہیں تھا نا اسی لئے انہوں نے منع کر دیا اب اسی لئے تو دوسرا اتیاز نہیں مٹھانا چاہتے ہیں کہ جن کا ہے ان کا بھی نہ ہو اور میں ایک بتاتا ہوں قوم وہی ترقی کرتی جو اتیاز کو جاد رہتی جو اتیاز ختم کر دیں گے وہ خود بھی ختم ہوں گے یہ دیان میں رکھیے گا بتا رہے ہیں ابھی سنیے گا کانگریس کانگریس کا نام کس لیے آنا چاہیے تھا یہ بھی ہم بتا رہے ہیں بیٹھ کریے گا کانگریس پارٹی کے جتنے بھی نیتا ہوئے ہیں بات کو یاد کرنے کے لیے نیرو جی نو بار جیل گئے اور نو سال سلاکھوں کے پیشے رہے اندرا گاندی جی کوئٹ انڈیا مومنٹم کے دران جیل گئی سردار پٹیل جی چھ سال جیل میں رہے گاندی جی دس بار جیل گئے لگ بڑ سال سال جیل کٹے کانگریس کا نام ایسے نہیں آیا کہ آپ سوچو کہ یہ پرستی ایسے بن گئے ہیں یہ بلی دان دینا پڑا ہے دلکل ہو سکتا ہے آپ کے پرسوں میں کوئی ہو لیکن آپ بتا نہیں سکتے ان کو اتیاز کے پیشے جا کر پرستی سریعہ بنے ہیں سپیکر سار جب جنہ والے باگ میں میں آ رہا ہوں گے جب 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 کاند ہوا تھا جس دن کاند ہوا ہے جنرل ڈوائن نے کٹ کیا تو اس کو دربال صاحب میں سنمانہ کتنے کیا اور کھانا کتنے کھنایا جی بھی میں ان کو بتاکا جاتا ہوں روڈ سنگھ اور سندر سنگھ مجیتھیا جی ان کے ساتھ چاہتے تھے جنرل ڈوائن کی سپیکر سار وہ لوگ آج کانگرس کا نام مٹانے کے ساجس لے کر بل لے کر یہاں آئے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کو راہل گاندی کے پرکوں کا دیکھئے جاتی سے پہلے بھی ان کا بنیدان دی ہے جاتی کے بعد بھی ہے تو کوئی ہے تو بتائیے کوئی ایک آسکار آسکار بھی ہے آپ کا جاتی کے بعد کے بتائیے جو دیا ہمیں پتا ہے وہی پلیتان دیکھے رہے ہندرہ گاندی جی چراسی کے پکڑ کے آپ کیوں بوم دیں اس کے اوپر سو میرا کہنے کا مطلب ہے اتیاز کانگرس کا مومنٹ کانگرس نے چڑھائی 1947 سے پہلے شہیدی انہوں نے دی جہر میں وہ گئے موموریل میں جو میٹنگ ہونے والی تھی وہ کانگرس پارٹی نے رکھی اور جو موموریل کے بعد شیشن کانگرس پارٹی نے وہاں کیا جگہ کانگرس پارٹی نے خرید کرتی نیشنل میزن کانگرس پارٹی نے بنوایا تیز کی جاتے کے بعد 1954 میں جب ایکٹی لے کر آئے تو اس میں سب کو ساتھ ٹرسٹی ڈالا تو اب یہ کیا مجبوری ہوگی ہے کہ کانگرس پارٹی کے جو دیکس کی ٹرسٹی ہے جو ٹرسٹی چہر ہے اس کو آپ خطر کرنے جا رہے ہیں یہ نیشنل دانے کی کیا جورت پڑی ہے نیشنل ہے نیشنل ہے ٹرسٹی ہے نیشنل ہے انڈیا کے سب کا اتکار ہے کسی کو بھی بنا سکتے ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ جس کو چاہیں گے جو آپ کی وچانت علاقہ ہو اس کو بنائیں گے سب نائنٹی ایسے آپ اتحاس ختم نہیں کر سکتے کانگرس ختم نہیں ہوگی یہ آپ چستہ مت کیجئے آپ فکر مت کیجئے میں ہیڑ کے باردی کا ہندی بائی گروپسی جو رسس بسکر چیپ بسکر جی نے بھوٹش کیا ہے رسس میں لکھا ہے ہیڑ کواریز آرڈر سنگ بل نوٹ پارٹی سپیٹ ان ستیہ گرہ یہ آپ ہی کا جو پبلش ہوئے وہ کس میں لکھا ہے چیپ بسکر کی چیپ بسکر کی ہندی بائیوگریفی بند ہی جے گا چیپ بسکر کی ہندی بائیوگریفی بند ہی جے گا سب میں بتانا چاہتا ہوں نائنٹی تھانٹی میں نائنٹی ٹوینٹی نائن میں جب کانگرس نے سب کو ساتھ لے کر اوہیز کی ازادی کی لڑائی لاننے کی بارکی سب کانگرس کے سارے لوگوں نے ایک سرنگا ترنگا جلانے کا اسی تیم ہیڑ کے بارسی کو بھی بڑھایا گیا اس میٹنگ میں بھی سبھی پبلک اپنے گھر پہ ترنگا لگائے گی لیکن نائنٹی سرٹی کو آرہیز کی ساکھا میں یہ بولا گیا ہے کہ راشنے دیوز اکسات بگوہ دیوز نیچلنگ فریک اکسات جیفرون فریک مطلب کیا ہے ترنگے کا جب آپ ترنگے کو نہیں مانتے آپ کا دیس کی جاتی میں حصہ کوئی نہیں ہے آپ کو کوئی شہید نہیں ہوا ہے تو آپ کس کو ان سے کہہ رہے ہیں سرے مطلب کیا ہے جسرے چیزی تھی جس کے خون سے اجاتی میں آپ کے پندل لگے ہیں آپ کس پاس سے کہہ رہے ہیں سرے مطلب کیا ہے یہ پاس ٹھیک ہے نام ہٹایا جائے مہم بہت موچیز دور میں بہت آواز کر کے بہت ساری بے بلیاد باتیں ہی نہیں رکھی آپ کنکلول کریں اپنی بات کو سر میں یہی کہتا ہوں یہ بل دیکھ کر آئے اس کو ڈراغ کریں اور اور اس کے لیے جنہوں نے باقے لیے جو بریٹس ڈورمنٹ ہے وہ ماں بھی مانگیں اور میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں ایم پی لوکل کا چیئر وہ بھی ایمینٹمنٹ ہو رہی ہے وہ ٹرس کی جوروڑ ہو رہا تھے یہ جو امری سر جو نیشنل مموریل ہے وہ امری سر میں جنہوں نے کہا کہ وہ نو جو اپنا اتحاد یاد رکھتے ہیں ترقی وہ ہی کرتے ہیں تو اتحاد ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جس چوراسی میں قتلے آم کیے لاکھوں سکھوں کا ان کی پاٹی نے کیا جب اتحاد ترقصہ پہ حملے ہوئے یہ اتحاد تو اس پورے کام سر کے سامنے ہیں جب جنہیہ والا باگ کی بات ہو رہی ہے سر میں تو جنہیہ والا باگ پہ آنا چاہتی ہوں اور آپ کے راہیل سانتر کو بتانا چاہتی ہوں کہ مان یہ کانگریس پارٹی کا یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ جو تو یاد رکھنا چاہتے ہیں وہ تو جھوٹ بھی گول دیتے ہیں لیکن جو حسیٰ سر میں ضرور دنچ کی جائے کہ جو آج کے کانگریس پارٹی کے ان کی پارٹی کے جو مقلدری ہیں ان کے دادا جی نے جب جنہیہ والا باگ ہوا سب میں آپ کے یہ بہت انکورٹنٹ ہے یہ انسٹورکلی ریکارڈنٹ پیکٹ ہے چہر سانسکھ اور ہسٹری کروں اتنا ہی یاد رہتی ہے جتنا یہ یاد رکھنا چاہتے ہیں سب جنہیہ والا باگ کی جو درگھٹرا سو سال بار سارا دیش اس پہ تھوکتا ہے انگریس بھی شرمناک ہیں لیکن آپ کو حیرانی ہوئے گی کہ آج کے پنجاب مکمنٹری کے دادا جی نے جنرل ڈائر کو ٹیلی گرم دیتی اور اس میں کیا لکھا جوار بطلب آپ کا جنرل ڈائر کو ایکٹر 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 جنرل ایکٹر سپرو یہ سنی جنرل سنی جنرل آپ بتائیے نا یہ آج کے پنجاب کے مکمنٹری ان کے پارٹی کے مکمنٹری کے دادا جی نے جنرل ڈائر کو یہ ریکورڈڈ ہسٹری میں ریکورڈڈ ہے ٹیلی گرم میجی ٹیلی گرم چانتی رہی ہے یہ بہت جلوری چیز ہے سب ایک بات سب کیونکہ یہ ہسٹری ریکورڈڈ ہے نہ بنا کے ننگ ہو دائیں اسے ہاتھ میں دنس ہے آج کے مکمنٹری ان کے پارٹی کے مکمنٹری کے دادا جی نے اور کوئی نہیں دادا جی نے جنرل ڈائر کو اور جلیہ والا باگ کے بات ایک تیلی گرم پہ لکھتے دیں گا جو ایکشن اور جلیہ والا باگ اس طریق اور جلیہ والا باگ اس طریق اور جنرل ڈائر کی آٹوپائی گرم بھی لہتی درس ہے اور کوئی نہیں چھوڑیے جو ان کے مکمنٹری کے بھیل کے گھر والے جو نٹورسنگ ہے نٹورسنگ جو انہی کے پارٹی میں مندری رہ چکے ہیں وہ دھوں نے بھی اپنی آسا پائیگر میں لکھا آیا ہے کہ انڈر رول سی چھوڑی